بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفام آباد وَلِكُلِّ أُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَزْكَرُ اسم اللہِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِمَةِ الْأَنْعَامِ عزیز ساتھیوں دوستوں نوجوانوں یہ ماہِ ذِلْحِجَّ حج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ چل لہا ہے اس وقت بہت مختصر انداز سے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق چند باتیں پیش کرنی ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے قربانی کیا ہے اور یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا رشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَزْكُرُ اسم اللہِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان معیشیوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے سب سے پہلے قربانی حابیل اور قابل نے دی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قربانی چلی آ رہی ہے اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کو مقرر کیا ہے قربانی یہ عرب ہے اللہ کا جب انسان اللہ کے دربار میں ایک خاص عمل پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کا اور قرب حاصل کر لیتا ہے قربانی حضرت آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لئے حکم فرمایا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا قَالُوا مَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی یہ قربانی مَا حَذِلْ اُزَاحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ قربانی کیا چیز ہے قربانی کیا ہے تو فرمایا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قربانی ہے یہ تمہارے اببا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان میں ڈالا ہے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان میں ڈالا ہے قرآن میں صاف ارشاد فرما دیا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ضرور بھی ضرور آزمائیں گے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت آزمائش کی ایک آزمائش کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں جو قربانی سے بلکل قریب ہے اور جو ذریعہ ہے قربانی کا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں دی اور جب اولاد دی تو بڑھاپے کی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا اسماعیل اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لے لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور کیسے خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں ایک بار دیکھا دو بار دیکھا تین بار اب چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے تو جب یہ دیکھا کہ میں دیکھے جا رہا ہوں بار بار تو اپنے بیٹے کو بلایا جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا بولنے کے قابل ہوا تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ بیٹے کے قربانی تم کرو اپنے بیٹے کو بلایا اسماعیل علیہ السلام کو اور کیا فرمایا میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے آج کا اگر بیٹا ہوتا نوجوان ہوتا کہتا کہ بڑے کا دماغ سڑ گیا اے نا اوہ اللہ اکبر بیٹے کی اطاعت دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے ابباد جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کر گزرئے جو آپ نے دیکھا ہے اس کو کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو لخت جگر کو نور نظر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا اور اپنی بیوی حاجرہ سے لے کر کے چل دیے مجھے صرف قربانی کے تعلق سے یہاں چند باتیں پیش کرنی ہے بہت مختصر انداز سے جب لے گئے میدان میں تو اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنی بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور زمین پر چت لٹا دیا فلمہ اسلامہ وطلہہو لیل جبین دونوں کو دونوں تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو نیچے گرا دی چھوری چلانے شروع کی ادھر چھوری چلا رہے ہیں ادھر گردن نہیں کٹ رہی ہے ندائی قد صدقت الرؤیاء انا کذالک نجز المحسنین اے ابراہیم اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہمیں سے بدلہ دیتے ہیں ایسا ہی صلح ہے احسان کرنے والوں کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوری چلا رہے ہیں تو چھوری میں کٹنے کی طاقت کس نے دی اللہ نے کٹ نہیں رہی ہے چھوری تو اس پر حفیظ جلندری نے کچھ اشعار کہیں بیٹے کی چھاتی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھٹنوں کو رکھا اور جب چھوری چلانے شروع کی لیکن چھوری نہیں چل لی تو حفیظ جلندری کہتا ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا چھوری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا زمین سہمی پڑی تھی آسمہ ساکن تھا بیچارہ زمین سہمی پڑی تھی آسمہ ساکن تھا بیچارہ کہ اس سے بیشتر دیکھا نہیں تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چھوری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی چھوری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہ پایا ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس امتحان مقصود تھا عیسار جرعت کا اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی یہ اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی جزا یہ ہے کہ جنت سے برہ آ گیا ہے بحر قربانی یہ وہ قربانی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے قربانی مانگی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لئے زمین پر اٹھا دیا چھوری چلا دی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بیجا یہ برہ لے کر دمبہ لے کر اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی چھوری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے نکال دیا اور وہاں پر دمبہ ڈالتا تو یہ وہ قربانی ہے بیٹے کے قربانی مانگی تھی ہم سے بیٹے قربانی نہیں مانگی تو پوچھا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے فرمایا قائد جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیم سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ یہ تمہارے اببہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں قربانی میں کیا ملے گا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی اب دیکھو قربانی اور جانور کے بدلے پر کتنے بال ہوتے ہیں اور فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو جب اللہ کو رازی کرنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تھا اتنی آقا دوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی بلکہ یہاں تک فرما گیا کہ اللہ کے نبی نے آخر میں سو اونٹوں کے قربانی فرمائی اور ترے سٹھ اونٹوں کو تو اپنے ہاتھ سے زبا کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما کہ اللہ اب تم زبا کرو تو یہ اتنا بڑا اور اونچہ عمل ہے قربانی اب بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے دیکھئے قربانی ان اشخاص پر واجب ہے جن کے اوپر زکاة فرض ہے اب زکاة کن کے اوپر فرض ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں اور سب کی رقم ملا کر کے ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے لیکن قربانی کے لئے اس مالیت کے ساتھ ساتھ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے کسی انسان کے پاس میں ساڑھے باون تولے چاندی ہے یا ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے اور پیسے ہیں تو ان کے اوپر لیکن کسی کے پاس تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی تھوڑے سے پیسے تھوڑا سا زائد سامان اب یہ دیکھیں ان سب کو ملا کر کے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے کیا مثال کے طور سے آج کے وقت میں تقریباً چوبیس ہزار سے پہلے پہلے اور بائیس ہزار کے بعد بعد ساڑھے باون تولے چاندی آ جائے گی جس کے پاس اتنی مالیت اتنی ملکیت اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے اب کسی کے پاس پیسہ تو ہے نہیں لیکن یہ مال ہے سونا ہے چاندی ہے زائد سامان ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اور پیسہ ہے نہیں کیسے کرے اس وقت بہت سے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ پیسہ ان کے پاس نہیں تو قربانی نہیں کر رہے ہیں حالانکہ فرمایا قائدوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ایدگاہ کے وہ ہماری ایدگاہ کے قریب بھی نہ آئے ہماری ایدگاہ میں بھی نہ آئے ابن ماجہ کی حدیشری کہ وہ ایدگاہ میں بھی نہ آئے کتنی تنبی ہے سخت اس کے لئے کہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو کسی کے اوپر قربانی تو واجب ہے پیسہ ہے نہیں اب کیا کریں اب یہ دیکھیں کہ کس چیز کی وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہے بھئے قربانی جو واجب ہو رہی ہے وہ مال کی اس مال کی وجہ سے سونے کی وجہ سے چاندی کی وجہ سے ان چیزوں کے وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہے پیسہ ہے نہیں آدمی زکاة پیسہ اس لیے دیتا تھا کہ مال بچا رہے اب ہمارے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اس سے زیادہ سونا ہے اور پیسہ ہے نہیں تو کیا کرے قربانی ضروری واجب ہے تو کیا کرے اس میں سے اتنا مال بیک دے جتنے میں قربانی کر سکتا ہو لیکن قربانی ضرور کرے یہ اس کا مسئلہ ہے تو قربانی ان لوگوں کے لئے واجب ہے جو اس نساب کے مالک ہیں اب بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور سے شوہر مال کا مالک ہے اور وہ قربانی کر لیتا ہے لیکن اس کی بیوی کے پاس بہت سارے زیورات ہیں جن کی وہ خود مالک ہے ایک تو زیور وہ ہے جو شوہر نے بیوی کو دیا لیکن مالک نے یہ بنایا ایک مال وہ ہے بیوی کے پاس جو اپنے گھر سے لے کے آئی وہ اور اس کی خود مالک ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی الگ واجب ہے بیوی پر الگ شوہر پر الگ اسی طریقے سے مثال کے طور سے گھر کے اندر کیا کرتے ہیں بہت سارے حضرات کہ چار بیٹے ہیں تین بیٹوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اب وہ کیا کر دیتے ہیں بس سارے کٹے کر کے پیسے اببہ کو دے دیتے ہیں بس اببہ کریں گے یہ غلط ہے قربانی ایسے کسی کے بھی سر سے مکمل ادا نہیں ہوگی بلکہ جس کے پاس یہ نساب ہے ان سب کو اپنی اپنے قربانی کرنا واجب ہے بیٹا الگ دوسرا بھائی الگ تیسرا بھائی الگ باپ الگ اور بیویاں اگر اس مال کی مالک ہیں اپنے گھر سے جولا رکھا ہے تو وہ الگ قربانی کریں گے ان کے اوپر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ وہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلا کے نام سے قربانی کی دیکھیں واجب اپنے اوپر ہے اور کہتے ہیں کہ فلا کے نام سے بس یہ اببہ کے نام سے کی یہ دادا کے نام سے کی وہ اس کے نام سے کی بھائی آپ یہ سواب کیجئے اللہ اس کا سواب فلا کی روکوں پہنچا دیجئے لیکن جب نام سے کیا جاتا ہے تو نام سے تو اسی کے ہوتا ہے جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے نام سے تو اسی کے ہوتا ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کے نام سے ہوتی ہے یہ مسئلہ خاص طور سے بڑا اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس یہ مالیت جو میں نے بتایا بھی قربانی کے لئے اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس زائد ہوتی ہیں مثال کے طور سے ہمارا ایک پلات ہے جو ہم نے بیکنے کے لئے خرید رکھا ہے وہ ہمارا تجارت کا پلات ہے ایک مکان ہمارے پاس ہے اور وہ ہماری ضرورت زائد ہے بلکہ ہم نے اسی نیت سے خریدا کہ اس کے اوپر جب پیسے بڑھ جائیں گے تو بیچ دیں گے تو اس کے اوپر بھی اس کی مالیت اور ملکیت ہونے کی وجہ سے قربانی ضروری ہو جائے گی الغرض جو ضرورت سے زائد سامان اپنے پاس ہے اور اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے اب رہا مسئلہ جب ہم لوگ قربانی کر لیتے ہیں اور کیا نام سب ساتھی جمع ہوتے ہیں تو قربانی کا جب گوشت باٹھتے ہیں حصہ باٹھتے ہیں تو اس میں ایک خطا اور غلطی کرتے ہیں کیا مثال کے طور سے ایک جب سارا گوشت بٹ گیا تو پھر کیا کہتے ہیں بھئی یہ پائے میں لے جا رہا ہوں سری میں لے جا رہا ہوں غلط طریقہ ہے فرمایا کہ جو آدمی کوئی چیز زائد لے جا رہا ہے تو اس کے حصے میں اتنا ہی گوشت کم کر دیا جائے اگر اٹکل سے باٹا جائے گا کسی پر کم کسی پہ زیادہ کسی پر کم کسی پہ زیادہ تو فرمایا کہ وہ سود ہو جائے گا سود اٹکل سے ہرگز نہ باٹے ایک ایک بوٹی کا بلکل حساب کر کے باٹے اس لئے کہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں صرف گوشت کھانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں یہ تو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اور سنت زندہ کر رہے ہیں تو اسی لئے ایسا ہی کرنا ہوگا جیسا کہ کہا جا رہا ہے آپسی کمپرومائز سے بلکل بھی اس میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ارے چلو یار ایک بوٹی کم یا زائد بلکل نہیں بلکل ہرگز نہیں ایک آدمی اگر پائے لے جا رہا ہے تو اس کے حصے میں اتنا ہی گوشت کم کر دیا جائے طریقہ ایک سب سے بہتر یہ ہے کہ یا تو جو پائے ہم لوگ الگ سے باٹتے ہیں ان کو کاٹ کر کے گوشت میں ملا لیا جائے یا پھر جو آدمی پائے لے رہے ہیں ان کے حصے میں اتنا ہی گوشت کم کر دیا جائے یہ طریقہ ہے اگر یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا اور آپسی کم پرو مائز سے تھوڑا بہت تھوڑا بہت کہہ دیتے ہیں ارے چلو یہ تو چل جاتا ہے بلکل نہیں چلے گا یہ شریعت کا معاملہ ہے یہ طبیعت کا معاملہ نہیں یہ آپسی کم پرو مائز کا معاملہ نہیں بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے جیسے کہا جا رہا ہے ایسے ہی کرنا ہوگا کوئی آدمی کہے چلو بھائے فجر کے دو فرج نہیں ہم تو چار فرج پڑھیں گے سواب زیادہ ملے گا نہیں ملے گا کوئی آدمی سفر میں ہے اور وہ جو ہے شرعی مسافر ہے اور زہر کے چار فرجوں کو جو ہے وہ چار ہی پڑھنے لگے اللہ نے فرمایا دو پڑھو وہ چار پڑھیں نہیں جی سواب زیادہ ملے گا ہرگز نہیں مانے جائے گی اس لئے کہ شریعت اور دین اللہ کا حکم ہے تو یہاں بھی اللہ کا حکم اور نبی کا یہی حکم ماننا ہوگا کہ جیسے جیسے بتایا جا رہا ہے ایسا ہی کرنا ہوگا شریعت کے اندر جو کہا جا رہا ہے اسی کو کرنا ہوگا ایک ایک بوٹی کا حساب کر کے باتے کم زائد ہرگز نہ باتے دین کی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے